جو بگی کے اندر میں بیٹھ کے کیونکہ ان کی زندگی میں یہ کبھی انہیں پتہ تھا کہ گھوڑی پہ تو بیٹھ نہیں پائیں گے اس وقت میں دل کے ارمان پورے کرنے کے لئے بگی میں بیٹھیں دیں تو یہ لانکوشن ایڈوانی جو بابری مجزد کے گونہ گار ہیں بوجود اس کے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج تک کہ یہ لوگ کھلے عام گھوم رہے ہیں آج تک کہ ان لوگوں کے اوپر میں کسی قسم کی کارروائی نہیں کی جاتی ہے یہ وہی لوگ ہیں جن کو گورنمنٹ بنگلے دیتی ہے پروپرٹی دیتی ہے اڑنے کے لئے جیٹ دیتی ہے لیکن ان کو نہیں ملتی ہے تو صرف اور صرف سزا نہیں دیتے تو صرف اور صرف سزا ان کے علاوہ رسس کے اور بھی بڑے نیتہ ہیں آپ لوگوں کو بتانے کی آوشکتہ میں یہ سمجھتا ہوں نہیں ہے اس لیے کہ رسس سے جو جو لوگ پرہاویت ہے ہر وہ شخص بابری مجزد کے ویواد کے اندر میں وہ ملووز ہیں اب آپ یہ غور و فکر کریں کہ آپ میرے پیچھے میں غدار قوم و ملت کو دیکھ رہے ہوں گے جی ہاں جس اب تک کہ آپ نے سالہ رہ ملت کے نام سے جانے ہیں غدار قوم و ملت اور یہاں لکھا ہوا غدار کے بیٹے اکبر الدین اور اسد الدین ناظرین اکرام میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ آخر میں غدار قوم و ملت ہے کون یہ ایڈوکیٹ سالہ الدین و ویسی آپ کو یہ بتاتے ہوئے مجھے کوئی اچمبہ نہیں ہوتا ہے کیونکہ اس قوم کے اندر میں بہت غدار پہلے بھی پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے مزید اکسہ کو توڑنے کے اور شہید کروانے کے لئے بھی غداری کی تھی اسی لئے سلطان سالہ الدین یو بھی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ جتنے غدار اس قوم میں ہے اتنے غدار میں نے کسی قوم میں نہیں دیکھا لیکن اس نے تو سلطان سالہ الدین ایوبی رضی اللہ تعالیٰ کی نسبت سے اپنا نام رکھا اور غداری انہی لوگوں سے کی ہے جو سلطان سالہ الدین ایوبی رضی اللہ تعالیٰ کے ماننے والے تھے یہ وہ غدار ہے جس کی خاندانی پارٹی جس کے ذمہ دار تھے ایم آئی ایم کے مجلس اتحاد المسلمین کے قاسم رزبی یہ پولیٹیکل پارٹی کوئی آج کی نہیں ہے یہ پولیٹیکل پارٹی کمبیش ہندوستان جب آزاد ہند سینہ بنائی گئی تھی اس وقت کی یہ پولیٹیکل پارٹی ہے جس وقت میں قاسم رزبی پاکستان کی طرف کوچھ کر چکے یہاں سے انہوں نے حجرت کی وہ وہاں پر چلے گئے تو سالہ الدین اویسی ان کے والد ان کے دادا غالباً وید الدین اویسی یہ یہ کام کر دیتے باور جی کا کھانا بنانے کا لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو کھاندانی امیر کوئی کھاندانی امیر نہیں ان کے ابا ان کے دادا یہ کھانا بنانے کا باوچیت ہے وہ آپ یہ حقیقت کو جان لیں آج ان کے پاس میں جتنی پروپرٹی ہے جتنا بینک بیلنس ہے جتنا بھی ان کے پاس میں آج آپ کو سرمایہ نظر آتا ہے وہ صرف اور صرف قوم و ملک کی وہ ہڑپی ہوئی زمینے ہیں آپ چاہے تو دارو السلام دیکھیں دارو السلام کیا ہے حیدر آباد کے دارو السلام امان اللہ خواہ امان اللہ خواہ کون ہے امان اللہ خواہ صاحب یہ مجلس اتحاد المستعمین کے اس وقت کے فاؤنڈر ممبر ہیں انہوں نے اپنی بیوی کے زیورات کو بیج کر پچیسی ہزار روپے میں دارو السلام کی زمین کو خریدا تھا جس کے بعد میں یہ باپ بیٹوں نے مل کے اس کے پر میں قبضہ کیا اور آج وہاں پر اس کی میں نکالتی ہے آج دکانے نکالتے ہیں قرائے سے دے رہے اس کا قرائے تھا رہے تو قوم ملت کی پچیسی ہزار کی زمین جس کی آج کروڑوں کے اندر میں گنتی آتی ہے اس کے اوپر میں اگر قبضہ کسی کا ہے تو وہ صدود دنو ویسی کا ہے آگے میں آپ دیکھیں آج گتار قوم ملت سلطان 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 دنو ویسی کا جب اگر بات آرہی ہے سلطان دنو ویسی کی رہے تھے نسیمہ راو کے گھر پر ایک میٹنگ ہوتی ہے اس میٹنگ کے اندر میں سب سے پہلا کا دا نسیمہ راو نسیمہ راو کون تھا یہ صدود دنو ویسی کا مو بولا چچا ہے صدود دنو ویسی اس کے گھر سے ووکنگ ڈسٹنس کے اوپر میں رکھتا ہے وہاں پر صدود دنو ویسی کے والد غیرامی جناب قوم گتارے قوم ملت سلطان دنو ویسی بیٹھے اسی جگہ کے اوپر میں شنکر راو چوہان اسی کے ساتھ میں شرط پوار اور اسی کے ساتھ میں لانکرشنہ ایڈوانی اور بھاجپا کے کئی دگج نیتا بابری مزید کا صدود ہوتا ہے صرف فالصفیق میڈیکل کالیج کے لیے اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں صفحے کے الزام دے رہا ہوں تو میں آپ کو بتاؤ المسننف آپ 1192 بیاننوں کا اکبار اٹھا کر دیکھیں سیاست آپ 1192 یہ تھا کون جس وقت میں بابری مزید کا سودا ہوا بابری مزید کی شہادت کو ابھی چالیس دن بھی نہیں ہوا بابری مزید کے نام پر شہید ہونے والوں کبھی چالیس دن بھی نہیں ہوا ہے حیدر آباد کے اندر میں غدار قوموں ملت نے دھول پٹوایا بین بجوایا اور گلے میں ہارڈ آگے گھننے لگا کہ مسلمانوں مبارک ہو آج میں نے مسلمانوں کے لیے میڈیکل کالیج لے کر آ گیا میں نے حکومت سے میڈیکل کالیج لے کر آ گیا آپ یقین نہیں مانیں گے حیدر آباد کے اندر میں اس وقت میں ان کے سر کے اوپر میں اتنے انڈے اور جھوٹے پڑے ہیں کہ کبھی باپ جنم میں اتنے انڈے اور جھوٹے انہوں نے کھائے نہیں ہوں گے اب آپ کو یہ بات اس طریقے سے کیا اس کا کوئی پروپ ہے میں آپ کو بتاؤ آپ یوٹیوب کے اوپر میں میری بات کو غور و فکر سے سنیں اور نوٹ کریں آپ یوٹیوب کے اوپر میں سرچ کریں بابری مسجد about mbt کیسے کہ ذکر کرنا بہت ضروری ہے بہلے سے وہی political party ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس وقت میں ہوا کیا تھا بابری مسجد جب شہید ہو چکی امار اللہ خواہ جیسا کہ میں نے تھوڑے دیر پہلے ذکر کیا تھا امار اللہ خواہ حیدر آباد کی مکہ مسجد کے اوپر میں جاتے ہیں ممبر رسول کے اوپر میں قرآن مقدسوں کا وہ اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں اور جمعے کے روز اس ممبر سے کھڑے رہ کر وہ اپنا صاحب بیان دیتے ہیں کہ میں امار اللہ خواہ یہ اپنے ہوش و حواظ کے اندر میں بیان دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے قرآن مقدسوں کو میں قانون کو ہاتھ میں لے کے کہتا ہوں ممبر رسول پر کھڑا ہو کے کہتا ہوں اللہ کے گھر میں داکھے لو کے کہتا ہوں میں اللہ اللہ کے رسول کو حاضر ناظر جاتھ میں کہتا ہوں بابری مسجد کا گنے گار کوئی اور نہیں بلکہ سلطہ بلکہ یہ گدار قوم ملت سلو دنوں ویسی ہے یہ بیان باقاعدہ دینے والی ذات جو ہے خود ایم آئی ایم کی فونڈر جسے لوگ امار اللہ خان کے رام سے جانتے ہیں اب امار اللہ خان نے جس وقت میں یہ اعلان کیے اس وقت میں انہوں نے کہا کہ مجلس جب بدنام ہو رہی ہے اور مجلس کے اندر میں گدار پیدا ہو چکے ہیں تب ہم مجلس کو بدنام نہیں ہونے دیں گے اور ہم نئی پولٹیکل پارٹی کا اگردن کرتے ہیں جس کا نام انہوں نے رکھے ایم بی ٹی مجلس بچاؤ تحریک آج بوس کے لوگ ہیدر آباد تک کے سمیتھ ہیں اور وہ لوگ کے پاس میں اس کے کافی ساری ڈیٹیلز ہیں اسی بینہ کے اوپر میں ایم آئی ایم سے ہٹ کر ایک الگ پولٹیکل پارٹی بنی جس کا نام ہے مجلس بچاؤ تحریک